شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آمیر پاکستان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام سات اشرو سے زائد عرصے سے بھارت کی غیر قانونی تسلط میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے صدر نے دور حاضر کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے خلائی علوم کے شعبے میں تحقیق کی ضرورت پر زور دیا ہے وزیر اطلاع نے کہا ہے کہ چار سو عرب روپے کے تعمیراتی منصوبے جلد شروع کیے جائیں گے جس سے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے اور الیکشن کمیشن نے ملک میں مرد اور خواتین ووٹرز کے درمیان سنفی امتیاز کم کرنے کے لیے ایک آزمائش سروی ایک آزمائشی سروی شروع کیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان آئیشہ فاروقی نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی زندگیوں وقار اور ازادی کے تحفظ کے لیے وہاں انسان حقوق کی سنگین صورتحال کے بارے میں بین القوامی نگرانی میں اضافر اقوائے متحدہ کے مسلسل رپورٹنگ پر زور دیا ہے آئیش سلام آباد میں ایک میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام گزشتہ ساتھ سے زائد دہائیوں سے بھارت کے غیر قانونی تسلط میں ہیں ترجمان نے کہا کہ اقوائے متحدہ کے انسان حقوق کے نظام نے گزشتہ بہینوں میں بھارت کی جانب سے انسان حقوق کے عالمی قوانین پر عمل نہ کرنے کو اجاگر کیا ہے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے ایرونارٹکس اور خلائی سائنس کے شعبے میں تحقیق کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ سپیس ٹیکنالوجی کے شعبے میں درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکے ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج سلام آباد نے انسٹیٹویٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر روٹائیڈ میجر جنرل رہائن عبدالباقی کے جانب سے بریفنگ کے دوران کھیا صدر نے اداری کے انتظامیوں سے کہا کہ وہ اپنے دائرہ کار ملک کے دور دراز علاقوں تک پھیلائے اور خصوصی طور پر بلوچستان، آزاد جمہو کچمیر اور گلگت بلتستان پر توجہ مرکوز کریں وزیر اطلاعات و نشیات شبیلی فرانس نے کہا ہے کہ روانس سال کی آخری سہمائی میں تعمیرات سے متعلق چار سو عرب روپے کے منصوبے شروع کیا جائیں گے آج سلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک سو پینٹالیس عرب روپے لاغت سے گھروں اور اپارٹمنٹس کی تعمیر پر مبنی منصوبہ بیس اکتوبر کو شروع کیا جائے گا وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم امران خان معیشت کی بحالی اور معارشے کے پسماندہ طبقوں کا اپنے گھروں کا خواب پورا کرنے کے پیش نظر تعمیرات کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم نے آج ہاؤزنگ تعمیرات ترقی کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کے سرمایہ کاری رقائب کرنے کے گرس سے تعمیراتی منصوبوں کے لئے بین القومی روڈ شوز کے نقاط سمیت اس شعبے کے ترقی کے حوالے سے متعدد تجاویز کا جائزہ لیا کیا غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر سانے انشتر نے کہا ہے کہ حکومت نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی توسیح کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا بجٹ ایک سو چوالیس ارب روپے سے بڑھا کر دو سو تین ارب روپے کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس سکیم سے ایک کروڑ انہتر لاکھ مستحق خاندان استفادہ کریں گے جو پاکستان کے عبادی کا نصف حصہ ہیں ڈاکٹر سانی انشتر نے کہا کہ آخری مستحق خاندان کو رقم کے فراہمی تک نقد امداد کی تقسیم جاری رہے گئے منصف بندی کے وزیر عصد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مصبت ٹیسٹوں میں تقریباً ساٹھ فیصد کمی کے باعث متاثرہ مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بعض آفرات کہہ رہے ہیں کہ ملک میں کرونا کے مریضوں میں کمی کرونا کے ٹیسٹوں میں کمی کی وجہ سے ہے افاقی وزیر نے وضاحت کی کہ اگر کرونا کے مصبت ٹیسٹوں کی شرحہ بائیس فیصد سے زیادہ ہوتی جو کہ جون کے وسط میں تھی تو گزشتہ روز کیے گئے چوبیس ہزار دو سو باسر ٹیسٹوں کے نتائج پانچ ہزار پانچ سو ہوتے جبکہ گزشتہ روز مریضوں کی تعداد دو ہزار ایک سو پہتالیس تھی ملک میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ اٹھتر ہزار ساتھ سو سنتی سفراز صحتیاب ہو گئے ہیں تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک میں دو ہزار ایک سو پہتالیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد دو لاکھ ستاون ہزار نو سو چودہ ہو گئی ہے اس دوران چالیس سموات کے بعد جہاں باق افراد کی مجموعی تعداد پانچ ہزار چار سو چھبیس ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے چوبیس ہزار دو سو باسر ٹیسٹ کی اکھائے الیکشن کمیشن نے ملک میں مردوں اور خواتین ووٹرز کے دربیان سنفی تفریق کو کم کرنے کے لیے ایک آزمائشی سروے شروع کیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق کمیشن نے ملک کی اکیس تحصیلوں میں مردوں شماری کے دو سو انتیس بلوکس کے نشاندہ ہی کی ہے جہاں ووٹروں کے اندراج میں واضح سنفی تفریق پائی جاتی ہے مذکورہ والا علاقوں میں ووٹرز کے اندراج میں سنفی تفریق کے بجوہات معلوم کرنے کے لیے آج سے گھر گھر سروے شروع کیا گیا ہے سروے کے دوران جمع کیے گئے جانے والے آداد و شمار کو نادرہ ادارہ شماریات پاکستان اور انتقاب فہرستوں سے ملایا جائے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں وزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ریڈیو سٹیمنگ بھی ملاحق